پنجاب حکومت کی ہدایت پر پولیس حکام نے یہ جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے کہ نارو وال کے قریب واقعے گردوارہ کرتارپور میں ایک خاتون موڈل نے فوٹو شوٹ کس کی اجازت سے کیا اور سکھ منتظمین کے اطراز کے باوجود اسے روکا کیوں نہیں گیا یاد رہے کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر کپڑوں کے ایک مشہور برینڈ کے لیے خاتون موڈل کے فوٹو شوٹ کی تصاویر وائرل ہوئی تھی جن پر سکھ منتظمین نے شدید احتجاج کیا تھا اور سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان میں کسی مسجد کے اندر کسی خاتون موڈل کو ایسا بول فوٹو شوٹ کروانے کی اجازت دی جا سکتی ہے گردوارہ کرتارپور کے سکھ منتظمین کا کہنا تھا کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے مسجد عبادت کا ایک مقدس مقام ہے اسی طرح گردوارہ بھی سکھوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے سکھ منتظمین کی جانب سے شدید احتجاج کے بعد پنجاب حکومت نے پولیس حکام کو اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ حرکت کن لوگوں کی ایما پر ہوئی پاکستان کے علاوہ بھارتی سوشل میڈیا پر بھی اس واقعے کو کافی اچھالا جا رہا ہے سکھ صحافی رویندر سنگھ روبن نے گردوارہ کرتارپور میں ایک خاتون موڈل کا فوٹو شوٹ کروانے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ لاہور کی ایک خاتون کی جانب سے کرتارپور میں گردوارہ شریح دربار صاحب کے احاطے میں سر ڈھانپے بغیر موڈلنگ کرنے سے سکھوں کے مذہبی جذبات بری طرح مجروح ہوئے ہیں دوسری جانب وزیراعلا پنجاب بزدار کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ازر مشوانی نے سکھ صحافی کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قانونی کاروائی کے لیے اس معاملے کو متعلقہ حکام کو بھیجا جا چکا ہے مجرداروں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ متعلقہ برینڈ اور موڈل کی مینجمنٹ کی چھانبین کی جا رہی ہے اور تمام مذہب کی عبادتگاہیں یقصہ قابل احترام ہیں یاد رہے کہ اس متنازع فوٹو شوٹ کی تصاویر منت کلوتنگ نامی کپڑے کے برینڈ کے انسٹاگرام پیج پر شیئر کی گئی تھی لیکن ترکیر کے بعد ان تصاویر کو ہٹا دیا گیا ہے ازر مشوانی نے بتایا کہ پولیس پہلے تصاویر لینے میں موڈل اور برینڈ کے کردار کی تحقیقات کرے گی اور بعد میں مقدمہ درج کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پولیس جانچ کر رہی ہے کہ آیا موڈل نے فوٹو شوٹ خود کرایا یا یہ سیشن برینڈ نے کیا ایک انسٹاگرام پوسٹ میں منت کلوتنگ نے واضح کیا کہ ہمارے اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی تصاویر منت کلوتنگ کی طرف سے کیے گئے فوٹو شوٹ کا حصہ نہیں ہے یہ تصاویر ہمیں تیسرے فریق یعنی بلاغر نے فراہم کی جس میں انہوں نے ہمارا لباس پہن رکھا ہے ان کا کہنا تھا کہ تاہم ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مواد پوسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم ہر اس شخص سے معذرت خواہ ہیں جس کی اس عمل سے دل آزاری ہوئی بلاغر سالیہ امتیاز نے خود ان تصاویر پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی رسمی فوٹو شوٹ کا حصہ نہیں تھی انہوں نے انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا کہ میں صرف تاریخ اور سکھ برادری کے بارے میں جاننے کے لیے کرتار پر گئی تھی ایسا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں کیا گیا تھا البتہ اگر اس سے کسی کو تکلیف پہنچی یا وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی ثقافت کا احترام نہیں کرتی تو میں معذرت خواہ ہوں خاتون بلاغر نے مزید کہا کہ میں سکھ ثقافت کا بہت احترام کرتی ہوں اور میں تمام سکھ برادری سے معذرت خواہ ہوں دوسری جانب بھارتی شہر دلی میں شرومنی اکالی دل کے رہنما اور دلی سکھ گردوارہ پر بندک کمیٹی کے صدر منجندر سنگھ سرسا نے ملبوسات کی شوٹنگ کرنے والی موڈل کی تصاویر سامنے آنے کے بعد حکومت پاکستان اور وزیراعظم عمران خان سے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے منجندر سنگھ نے اس معاملے پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ گرو نانک دیو کے مقدس مقام پر اس طرح کی حرکت ناقابل قبول ہے انہوں نے موڈل سے پوچھا کہ کیا وہ اس طرح کا کام اپنے مذہبی مقام یعنی کسی مسجد میں پاکستان میں کر سکتی ہیں انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری طور پر سخت کاروائی کی جائے واضح رہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح کے واقعات رونما ہونے پر شدید رد عمل دیکھا گیا تھا لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں بھی ایک فوٹو شوٹ پر بہت شور برپا ہوا تھا جبکہ مسجد وزیر خان میں بھی ایک گانے کی شوٹنگ پر اداکارہ سبا کمر اور گلوکار بلال سعید کے خلاف مقدمہ درچ کیا گیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا